برمات اللہ و برکاتو امید کرتا ہوں کہ سب دوست جو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ٹھیک ہوں گے اور آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سورج مکھیا جو ہے میں دکھاتا ہوں مجھے بہت ہی پیارا لگے پھول اس کے بہت ہی اچھی ایک اچھی یہ پھول ہے فصل ہے تو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ جو ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں بنا کر ان کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ ہے جی سورج مکھیا اور اس کے تھوڑے سے فائدے بھی آپ کو میں بتاؤں گا جی سورج مکھیا کے اور اس فصل میں اب میں مجود ہوں جی اور یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں جی سورج مکھیا اور دیکھیں کتنا بڑا پھول ہے جی اور اس میں سورج مکھیا لگا ہوا ہے جی اور اس کے فائدے کے بارے میں بتا دوں کہ اس کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے ویسے بھی کھا سکتے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا آئل بھی بنتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا یعنی کہ گھیج جی سے کہتے ہیں وہ بھی بنتا ہے تو یہ ہے جی سورج مکھیا جو کہ میرے پیچھے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر جو کافی تعداد میں لگا ہوا ہے اور اس کی لوکیشن آپ لوگوں کو میں بتا دوں لوکیشن ہے جی اس کی بہاون نگرزیلا اس میں بہاون نگرزیلا میں لگا ہوا ہے جی تو بہت ہی کافی تعداد میں لگا ہوا ہے تو یہاں لوگوں نے کاشت کی ہے اس کو تو اس کے حوالے سے آپ کو میں بتا رہا ہوں آج اس ویڈیو میں تو اس کے پھول دیکھیں آپ لوگ یہ ہے جی اس کے پھول بہت ہی پیارے ہیں پھول اور بہت ہی بڑا پھول ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی تو یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے انمالتوفہ ہمارے لئے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جو ہے اس کا جو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور جتنا بھی ہم لوگ شکر ادا کریں وہ کم ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترہ ترہ کی نعمت سے نوازا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی کتنا بڑے پھول ہیں جی اور اس کی جو ہے فصل ہے جی اور بہت ہی اچھے ماشاءاللہ جی اور یہاں پر وسیط ادار میں لگا ہوا ہے کچھ پھول اس کے جو ہیں وہ کھلےوں میں ہیں کچھ نہیں کھلےوں میں جو کھلےوں میں ہیں وہ اس طرح کے پھول ہیں یہ دیکھیں جی جو نہیں کھلےوں میں ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کھلا ہوا جی یعنی کچھ دنوں بعد یہ تیار ہو جائے گا جو نہیں کھلا ہوا اس کا پھول وہ اس کی کیا شکل ہوتی اس کا کیسا پودا ہے جی آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ پھول اب کھلا ہوا نہیں ہے اور یہ ہے جی اس کا پودا یہ دیکھیں کافی تداد میں یہ لگے ہوا ہے تقریبا یہاں پر جو ہے کم سو کم یہاں پر جو ہے پندرہ سے بیس اکڑ جو ہے نا وہ کاش تو ہوا ہوا ہے یہاں پر اس کے جو ہے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے بہت بینیفٹ چیز ہے بہت ایک لا جواب چیز ہے اس کا آئل ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں سردیوں میں جو خاص طور پر جو ہے اس کے جو ہے بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ بھی آپ کے ساتھ میں چھیر کرتا ہوں بات بتاتا ہوں جی اس میں ہوتے ہیں جی بیج ہے یہ گچھا ہے یہ ایسا یعنی پھول نمہ کی شکل کے ہیں اور اس میں جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہے یہ نکلیں گے بیج یعنی اچھان لفاظ میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو یہ جو ہے کھائے جاتے ہیں اکثر مغزوم کے ساتھ یعنی کہ جو ہے سردیوں میں زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو سردیوں میں جو ہے اس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو جب سردیوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے جسم میں جو ہے نرچی پیدا کرتے ہیں ہمارے جسم میں طاقت پیدا کرتے ہیں اور اس کو تب اور اس لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا تیل آئل بھی نکلتے ہیں یہ دیکھیں کثیر تداد میں کھڑا ہوا ہے میرے پیچھے جی تو آج کی یہ ویڈیو میری یہی تھی تو میں نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ جو ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ایک اور خاصیت بتاتا جاؤں کہ اس کے یہ پھول جو ہے یہ تھوڑے سے جو ہے وہ آگے سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آجزی و انکساری کرتا ہے اور اسی طرح یہ بھی جھکے ہوئے ہیں کہ جو چیز جھکی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے اس کو پھل بھی زیادہ لگا ہوتا ہے خاص طور پر اس طرح کی چیزیں تو یہ جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ سرج مکھیا اور سرج مکھیا کے یہ پودے ہیں جی اور یہ سرج کی طرف ہی جھکا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو یہی تھی اور دکھا دوں آپ کو یہاں پر اس سیڈ پہ جو لگا ہوا ہے بیچ میں ایک رستہ ہے جی یہ والا رستہ ہے اور اس کے آگے بھی لگا ہوا ہے یعنی یہ تقریبا جو ہے دس اکڑ یہ ہے اور کم سو کم دس اکڑ یہ ہے اور اس کے علاوہ اندازاً یہ بھی دس اکڑی ہوگا یہ کافی دداد میں آگے لگا ہوا ہے بہت وسیع آگے لگا ہوا ہے جہاں تر میرا ہاتھ جا رہا ہے وہاں پر لگا ہوا ہے اور یہ اس کی چڑائی جو ہے تقریباً تین اکڑے اسی طرح ہے اور لمبائی جو اس طرح ہے اس کی وہ کافی دداد میں ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو امین کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو پیارا سا کمنٹ کریں اگر میرے چینل پر آپ نہیں ہیں تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لیے اپنے بھائی کو جو اجازت دیں اللہ نی کے بار